ہے نا بھئی ہم تو گھر میں گھوستے ہیں تو گھوستے میں آج بھوستے ہیں دادا بن جاتے ہیں دادا گیری دکھاتے جاتے ہیں سالن میں مر جو ہے یہ کیسے بنائے سالن بھئی یار کھالے کیسا بھی بنائے کھالے بھئی سمجھا رہی میں حسان ہی رہا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں ایسے بات جندی سمجھ میں آ جاتی ہے آدمی کی اچھا بچہ ہے امی آئیشہ فرماتی ایک جنہ میں پانی پی رہی تھی آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے سبحان اللہ کہنی میں پانی پی رہی تھی حضور تشریف لے آئے تم اس سے کہا آئیشہ سارا پانی نہ پی لے تھوڑا چھوڑ دینا فرماتی میں نے چھوڑ دیا حضور نے پھر میرے پیل میرا جو برطن تھا نا آپ خورا وہ حضور نے میرے ہاتھ سے لیا اور فرماتی میں نے بتا دیا حضور نے میرے ہوتوں کے نشان کے پاس اپنے ہوت لگائے اور حضور نے پانی پینا شروع کر دیا کون سے ہوت پتلی پتلی گلے قس کی پتیاں اللہ بوں کی نزاکت پلہ کو سلام امی آئیشہ فرماتی جب حضور جنگ سے بھی واپس آتے تھے نا تو گھر میں گھستے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے میرے آقا کریم گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے فرماتی جب میں کھانا کھاتی تھی اور میں حضور کے ساتھ جب کھانا کھاتی تھی تو پھر میں پوٹی کو چوس کے نیچے ہڈی رکھ دیتی تھی تو حضور اسی ہڈی کو اٹھاتے اور چوس کے ارشاد فرماتے آئیشہ تم سے صحیح کر کے ہڈی ساف کرنی بھی نہیں آتی ہے امی آئیشہ فرماتی ہے کہ جب میں شادی ہو کے آئی تھی کام کرنا نہیں جانتی تھی حضور نے مجھے کام کرنا سکھوایا کام کرنا سکھوایا کام کرنا سکھوایا یہ دھیان دیز بات پر اور فرماتی ہی امی آئیشہ جب میں روٹ جاتی تھی تو حضور مجھے مناتے تھے اب ذرا غور کرو روٹ جانا یہ میری ماں آئیشہ کا سنت ہے اور انہیں منا لینا یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے اللہ اکبر فرماتی ہی امی آئیشہ جب میں ناراض ہو جاتی حضور مجھے مناتے تھے فرماتی ہی جب میں بیمار ہو جاتی تو حضور میرے کام میں میری مدد کرتے تھے کام میں میری مدد فرماتے تھے فرماتی ایک دن اللہ کے رسول گھر پہ آئے فرمانے لگے آئیشہ مجھے بھوک لگی یہ کھانا بناو میں نے کہا حضور میری طبیعت خراب ہے تو سرکان نے اندر سے آٹا نکالا آٹا نکالنے کے بعد گوندہ بولے اے بولو تو صحیح سبحان اللہ آٹا نکالنے کے بعد گوندہ یہ کون اپنے گھر میں کام کر رہا ہے یہ وہ ہے جس کے لیے اللہ نے ساری جنت کو بنایا ہے ساری جنیا کو بنایا ہے جس کی جوجہ سے سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے وہ اپنے گھر میں آٹا گوند رہا ہے بولو سبحان اللہ بولو تو صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتی یہ کھانا بنا رہے ہیں اللہ کے رسول نے آٹا تیار کیا اور فرمائے اللہ آئیشہ بروٹیاں ڈال دو سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ اپنی بی بی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں آج کے بعد آپ اپنی بی بی کے ساتھ اگر کھانا کھائیں اور اگر آپ اپنی بی بی کے کام میں ہاتھ بٹائیں اور اگر آپ اپنی بی بی کے کام میں کام آ جائیں اور اگر آپ اپنی بی بی کا سٹھوٹا کھائیں اگر آپ اپنی بی بی کو منائیں اور کوئی یہ کہے کہ یہ جو ہے یہ جو کر رہا ہے یہ جو رو کے غلام کا طریقہ ہے تو کہہ دینا بی بی کے کام آنا یہ جو رو کے غلام کا نہیں یہ نبیوں کے امام کا طریقہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت اچھا مجھے بتا ہوا آپ جس گھر میں میاں بی بی محبت سے رہتے ہو وہ طلاق ہوگی ہوگی اچھا میاں بی بیوں کے لیے ایک ایسے آدمی کی ضرور ہے بیچ میں جنہیں دونوں مانتے ہوں ایسے ضرور ڈھونڈا کرو کبھی جگڑا ہو جائے کوئی ایسا جسے میاں بی مانتی ہو مانتا ہو اور بی بی مانتا ہو وہ اگر بات سمجھ جائے گا تو سمجھ میں دونوں کے آ جائے گی سمجھ آ رہی ہے دونوں کے سمجھ میں آ جائے گی لہٰذا اچھا اب دیکھیں ساتھ میں کھانا نہیں کھانے دیتے لوگ آج کل آج کل کے ہمارے ہاں تو بڑا مسئلہ ہے میاں بی بی ساتھ میں کھانا کھانے دو بڑیا بڑے کہتے ہیں ہائینے شرم نہیں آ رہی ساتھ میں کھانا کھانا رہے اے یار تجھے شرم آنی چاہیے تو خرافاتی تو بڑا ہوگیا اور تو بڑیا ہوگی آج تک تسے خرافاتہ کی بات نہیں چھوٹی میاں بی بی انہیں کھانا کھانے میں کونسیشنم ہے ساتھ میں کھانا کھانا کھانے سنتِ رسول ہے اے بولا تو صحیح سبحان اللہ کھانا نہیں بولا بول تو دو سبحان اللہ مجھے بتایا ڈر ہوگے تم نہیں کھایا کرو یہ وہ سنت ہے جس نے نجانے کتنے اجڑتے ہوئے گھروں کو سمال لیا ایک صاحب کے پاس ایک لندن کے اندر ایک انگریز ایک مولانا صاحب کے پاس گیا کہنے لگا صاحب میری بی بی طلاق مانگ رہی یہ ہوا طلاق ہو جانا عام بات ہے ادر دیکھیں مگر وہ سمجھ دارنگ رہی اس طرح سب تو برے نہیں ہوتے اس نے کہا بھئی مولانا آپ کے پاس میں نے سنایا آپ بڑی برکت والے انسان ہیں مولانا آپ میری کوئی تعویز بھی اس کر دیں کہ میری بی بی طلاق نہ لیں وہ روز طلاق طلاق کرتی ہے مولانا نے ایک تعویز دے دیا دکھانے کے لیے اور کہا دیکھو اپنے ساتھ میں کھانا کھانا گیارہ دن تک اور گیارہ دن تک کھانا کھاؤ گے اس کے بعد طلاق دے دینا اوہ مانگے تو اس کے بعد مانگے تو دے دینا ونہا مت دینا اس نے کہا ٹھیک ہے وہ گیا اس کی بی بولی بولو مجھے طلاق کب دو گے اس نے کہا طلاق دے دوں گا پہلے ساتھ میں کھانا کھالو کھانا بازار سے لے گیا دونوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا اس نے کہا پھر طلاق دے دوں گے کہاں گیارہ دن کے بعد طلاق دے دوں گا ایک دن کھایا دوسرے دن کھایا تیسرے دن کھایا ادھر سے نفرت کم ہوتی گئی ادھر محبت بڑھتی گئی تین دن چار دن پانچ دن چھے دن دس دن گیارہ دن کھانا کھایا گیارہ دن کے بعد انگریز بولا بھائی قوبے طلاق میں تمہیں دے دوں کہہ لگی اب میرا مون بدل گیا چھوڑو طلاق علاق لے کے کیا کرو گے بچوں کی زندگی بگڑ جائے گی چھوڑو تو میاں وہ آدمی رونے لگا کہہ لگا مجھے شکریہ آدھا کرنے جانا ہے کہا کس کا کہا جس کے اس تابیس سے تیری میری طلاق رک گئی اس نے کہا چلو میں بھی شکریہ آدھا کروں گی دونوں گئے مولانا صاحب کے پاس پہنچے مولانا کے پہنچے مولانا رونے لگے کہا کیوں رو رہے ہو کہا اس وجہ سے رو رہا ہوں اس تابیس کی برکت سے تمہارا رشتہ نہیں بچائے کہا پھر کہا میرے حضور کی سنت کی برکت سے رشتہ بچا ہے کہا وہ کیسا ہے کہ یہ جو ساتھ میں بیٹھ کے کھانا ہے یہ میرے پیغمبر اسلام کی سنت ہے اور نبی پاک کی سنت کی برکت ہے رحمتِ عالم کی سنت کی برکت ہے تم میں اللہ نے محبت پیدا کر دی دونوں انگریز اور دونوں میاں بی بی بولے ایسا کرو مولانا جب یہ نبی کی سنت ہماری دونوں آپس میں محبت پیدا کر کے ہماری شادی کو بچا سکتی ہے تو پھر ہمیں جہنم سے بھی آپ کا مذہب بچا سکتا ہے ایسا کرو ہمیں دونوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت ماشاءاللہ آپ نے ایک ہی بات اپنے اندر بس آپ میری بات ختم ہو رہی ہے میاں بی بی کو سلام کریں بیاں جب شوہر گھر پہ آئے تو شوہر کو جو ہے وہ عورت سلام کریں اور دیکھو مرد کا بھی حق کوئی کم نہیں ہے عورت کو بڑھا حق حضور نے فرمائے سرکار نے فرمائے اگر میں اجادت دیتا سجدے کی تو عورت کو دیتا کہ وہ اپنے مرد کو کریں ہے نا یہ حضور نے فرمائے میرے آقے نے فرمائے ہے نا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اچھا میں آج کل زمانہ ایک آخری بات کر رہا ہوں کوئی سمجھ میں آ رہی ہی میری بات کو آپ کے سمجھ میں آ رہی ہی دیکھو بھئی آج کل زمانہ ہے نا فیشن کا کائکہ عورتیں بے پردان ہیں کون ہیں مگر یہ بتاؤ کون سے جنگل کی عورتیں بے پردان ہیں ہمارے ہی گھر کی تو عورتیں ہیں وہ میری تو گھر کی عورتیں بے پردان ہیں میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور میں پہنچانا چاہتا ہوں صاحب ان لوگوں کو ہمارے ہمارے ہی موسیقی